دوستو آج ہم پڑھیں گے The Portrait of a Lady پوری کہانی آپ کو بہت ہی آسان لینگویج میں سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو بہت اچھے مارکس ملیں اور میرا وعدہ ہے آپ سے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا بہت اچھی طرح سے آپ کو یہ پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورٹریٹ کیا ہوتا ہے پورٹریٹ کہتے ہیں تصویر کو اب چیپٹر کا نام ہے The Portrait of a Lady مطلب ایک عورت کی تصویر اب کونسی عورت ہے کونسی تصویر کے بات ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہاں پر رائٹر بات کر رہے ہیں اپنی گرینڈ مدر کی رائٹر آپ کو اس پوری کہانی میں اپنی دادی کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ کے مائنڈ میں ان کی دادی کی تصویر بن جائے جیسے مان لو میں نے آپ سے کہا پٹاکھے مٹھائی پٹاکھے مٹھائی کب بولتے ہی کیا یاد آیا آپ کو دیوالی یاد آئی دیوالی کی تصویر بنی نا آپ کے مائنڈ میں تو جب بھی ہم کوئی کہانی سنتے ہیں یا کہانی کو پڑھتے ہیں تو ہمارا مائنڈ اس کی ایک تصویر بناتا ہے اس کو امیجن کرنے لگتا ہے یہاں پر رائٹر خوشون سنگھ اپنی گرینڈ مدر کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں تو جب وہ اپنی گرینڈ مدر کے بارے میں بتائیں گے نا تو آپ کے مائنڈ میں ان کے گرینڈ مدر کی ایک تصویر بنے گی رائٹر آپ کو بتائیں گے کہ ان کی دادی کس طرح کین تھی اور اسی لیے اس چیپٹر کا نام ہے The Portrait of a Lady چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں اور بلکل آسان لینگویج میں آپ کو سمجھاتا ہوں رائٹر کہتے ہیں کہ میری گرینڈ مدر بھی باقی سبھی گرینڈ مدرز کی طرح بوڑی تھی ان کے چہرے پر بہت سے رنکلز تھے بہت سے جھریاں تھی اور پچھلے بیس سالوں سے میں انہیں ایسے ہی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں بیس سالوں میں کچھ بھی تو نہیں بدلا ان کا چہرہ ایسے ہی جھریوں والا رائے ہمیشہ سے لیکن ہاں لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں میری گرینڈ مدر بھی بہت خوبصورت تھی جوان تھی اور ان کے ایک ہزبینڈ بھی تھے مطلب رائٹر کے گرینڈ فادر بھی تھے رائٹر ایسا بتا رہے ہیں آپ کو کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کسی زمانے میں بہت پہلے تمہاری گرینڈ مدر بھی بہت خوبصورت تھی بہت جوان تھی اور ان کا بھی ایک ہزبینڈ تھا لیکن میں تو بیس سالوں سے اپنی گرینڈ مدر کو جھریوں والے ہی دیکھ رہا ہوں بوڑا ہی دیکھ رہا ہوں تو میرے لئے یہ بڑا مشکل ہے یقین کر پانا کہ میری گرینڈ مدر بھی بہت جوان ہوں گی بہت خوبصورت ہوں گی مجھے نہیں لگتا کہ میری گرینڈ مدر کسی زمانے میں خوبصورت بھی ہوں گی جوان بھی ہوں گی اور ان کا ہزبینڈ بھی ہوگا ہمارے گھر کے مینٹل پیس کے اوپر میرے گرینڈ فادر کی پچڑ لگی ہوئی ہے مینٹل پیس دوستو کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہاں پر آگ لگائی جاتی ہے تاکہ کمرہ گرم رہ سکے تو کہتے ہیں کہ مینٹل پیس کے اوپر ان کے گرینڈ فادر کی تصویر ٹنگی ہوئی ہے گھر میں تصویر میں میرے گرینڈ فادر نے بڑی سی پگڑی پہن رکھی ہے اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن رکھیں میرے گرینڈ فادر کی وائٹ کلر کی بہت بڑی داڑی تھی اور اس بہت بڑی داڑی نے گرینڈ فادر کے زیادہ تر سینے کو کور کر رکھا تھا ان کے چیسٹ کو کور کر رکھا تھا وائٹ کلر کی داڑی نے اور میرے گرینڈ فادر کی تصویر کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ سو سال کے ہیں مطلب بہت بڑے تھے اور ان کی تصویر کو دیکھ کر ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کسی زمانے میں ان کی بھی وائف ہوں گی یہ بھی جوان ہوں گے ان کے بھی بچے ہوں گے ان کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کہ اتنے بوڑے ہیں ان کے تو صرف بہت سارے پوتے پوتی رہوں گے تصویر کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ہمیشہ بوڑے رہوں گے جب میں سوچتا ہوں نا کہ میری دادی اپنے زمانے میں بہت خوبصورت رہی ہوں گی اور گرینڈ فادر کی اگر میں تصویر کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہی نہیں ہو پاتا ہے مطلب دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے دادی اور دادا میں زمین آسمان کا فرق ہے کیسے ان کی جوڑی بن سکتی ہے مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا میری دادی ہمیں اکثر بتایا کرتی تھیں کہ وہ بچپن میں کون کون سے کھیل کھیلتی تھیں جیسے ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے بڑے بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو اونچ نیچ کا پاپڑا کھیلتے تھے ہم لوگ تو پکڑم پکڑائی کھیلتے تھے کٹی پتن کھیلتے تھے تو یہاں پر بھی رائٹر آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ ان کی دادی یہی بتاتی تھیں کہ وہ بچپن میں کون کون سے کھیل کھیلتی تھیں لیکن رائٹر کو اس بات پر بلکل بھی یقین نہیں تھا کہ اس کی دادی بھی کبھی بچی رہے ہوں گی اور انہوں نے بھی کھیل کھیلے ہوں گے رائٹر کو یقین اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنی دادی کو بڑا ہی دیکھا ہے رائٹر کہتے ہیں کہ ہم دادی کی ان کھیل والی باتوں کو ایسے لیا کرتے تھے جیسے وہ ہمیں پروفٹس کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں دوستو یہ پوائنٹ آپ کا کلیئر کر دیتا ہوں دیکھو مان لو میں آپ کو ایک کہانی سنا رہوں ایک بہت بڑا ڈاکو تھا لیکن ایک بار اس نے ایک معصوم سی بچی کو دیکھا اور بچی کو دیکھ کر وہ بدل گیا اچھا انسان بن گیا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں اکثر بڑے لوگ آپ کو سناتے ہیں بچوں کو سناتے ہیں لیکن بچے ان کہانیوں کو سچ نہیں مانتے ہیں یہ بس کہانیاں ہوتی ہیں مورل میسیج ہوتا ہے ان میں تو رائٹر آپ سے کیا کہہ رہے ہیں رائٹر آپ کو بتا رہے ہیں جب ہماری دادی ہمیں کہتی تھیں کہ ہم بچوین میں یہ یہ کھیل کھیلتے تھے تو ہم ان باتوں کو ان کھیل والی باتوں کو ایک کہانی کی طرح سنتے تھے ان باتوں کو سچ نہیں مانتے تھے ہم ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ دادی بھی کسی زمانے میں بچی رہی ہوں گی اور انہوں نے بھی کھیل کھیلے ہوں گے تو ہم دادی کی کھیل والی باتوں کو ہلکے میں لیا کرتے تھے دادی جی ہمیشہ سے چھوٹی ہائٹ کی تھی موٹین تھی اور ان کی کمر ہلک کسی جھکی رہتی تھی دوستو دادی کا اپیرینس یاد رکھنا آپ لوگ ہائٹ میں تھوڑی چھوٹی موٹی اور کندھے جھکے ہوئے تھے ان کے تو آگے کیا بتاتے ہیں رائٹر کہتے ہیں کہ دادی کے چہرے پر نہ بہت ساری جھریاں تھی جہاں کہیں بھی آپ ان کے چہرے پر دیکھو آپ کو جھریاں ہی جھریاں ملیں گی نہیں ہم تو اس بات کو مان ہی نہیں سکتے کہ کسی زمانے میں دادی بھی جوان رہی ہوں گی اتنی بوڑی ہے اتنی بوڑی ہے کہ وہ اس سے زیادہ بوڑی ہو ہی نہیں سکتی مطلب میکسیمم بوڑی ہیں وہ اس سے زیادہ عمر ان کی بڑی نہیں سکتی ہے اس سے زیادہ بوڑی وہ ہو ہی نہیں سکتی ہیں بھئیہ اور پچھلے بیس سالوں سے وہ ایسی ہی بوڑی دکھائی دے رہی ہیں مجھ کو بیس سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں دادی کو پچھلے بیس سالوں سے دادی ایسی ہیں بلکل بوڑی ہیں اس سے زیادہ بوڑی نہیں ہو سکتی میری دادی کبھی پریٹی یعنی سندر ہو ہی نہیں سکتی لیکن ہاں وہ بیوٹیفل یعنی خوبصورت ہے بڑی مزیدار لائن ہے یہ یہاں پر رائٹر آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری جو دادی ہے نا وہ دکھنے میں تو اتنی اچھی نہیں لگتی ہیں دکھنے میں وہ اتنی اچھی ہو بھی نہیں سکتی ہیں اپنی جوانی میں بھی نہیں ہوں گی وہ پریٹی نہیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ اندر سے بہت خوبصورت ہیں چہرے سے خوبصورت نہیں ہے وہ لیکن دل بہت اچھا ہے ان کا دل بہت خوبصورت ہے دادی بہت ہی بڑی تھی اسی وجہ سے وہ بڑی دکت کے ساتھ میں بڑی مشکل کے ساتھ میں چل پاتی تھی دادی اقدام سفید رنگ کے کپڑے پہنتی تھی کپڑے پر کوئی بھی ڈیزائن نہیں ہوتا تھا بلکل سفید کپڑا ہوتا تھا اور اپنا بیلنس بنانے کے لیے وہ اپنے ایک ہاتھ کو اپنی کمر پر رکھا کرتی تھی دیکھو دادی بہت بڑی ہے تو چلنے میں بڑی دکت ہوتی ہے تیڑا میڑا چلتی ہیں کمر بھی آگے کو جھکی ہوئی ہے ان کی تو اپنی باڈی کو بیلنس کرنے کے لیے سمحالنے کے لیے ان کا ایک ہاتھ ان کی کمر پر رہتا ہے اور وہ ہمیشہ سفید رنگ کے کپڑے پہنتی تھی اور دادی کے ہاتھ میں ہمیشہ مالا رہتی تھی جسے وہ جبتی رہتی تھی دادی کے سلور کلر کے بال ہمیشہ بکرے ہوئے رہتے تھے ان کے ہلکے پیلے رنگ کے جھریوں والے چہرے پر اور ان کے من میں ہمیشہ پریئرز چل رہی ہوتی تھی ان کے ہوت ہلتے تو رہتے تھے لیکن آواز باہر نہیں نکلتی تھی اور ہاں اسی وجہ سے وہ اتنی اچھی تھی میری دادی ان کا من اندر سے بہت خوبصورت تھا دادی ہمیشہ بہت شانت رہتی تھی بہت پیسول رہتی تھی سکون تھا ان کے زندگی میں اور وہ اپنی زندگی سے پوری طرح سے سیٹسفائیڈ تھی جیسے ہم پریشان ہوتا رہتے ہیں نا کبھی نوکری سے پریشان کبھی کالج سے پریشان کبھی ٹیچر سے پریشان کبھی برسات سے پریشان کبھی گرمیوں سے پریشان لیکن دادی جی ایسا نہیں تھی انہیں کوئی شکایت نہیں تھی زندگی سے وہ پوری طرح سے سیٹسفائیڈ تھی اندر سے خوش تھی اور اسی لئے ان کے مند میں کامنیس تھی ٹھہراف تھا سکون تھا زندگی میں اور اسی لئے جب بھی آپ انہیں دیکھتے وائٹ کلر کے کپڑوں میں تو وہ شانت نظر آتی اور ان میں سے پوزیٹیو وائبز نکلتی تھی ان کے پاس بیٹھو گے تو سکون ملے گا آپ کو پوزیٹیو وائبز نکلیں گے ان میں سے جس طرح سے سردیوں میں پہاڑیاں ہوتی ہیں نا اقدم شان ٹھہری ہوئی ویسی تھی میری دادی میں اور میری دادی اچھے دوست تھے میرے ماں باپ شہر میں چلے گئے تھے زندگی میں سیٹل ہونے کے لئے اور ماں باپ نے مجھے دادی کے پاس میں چھوڑ دیا تھا دادی اور میں گاؤں میں ساتمی رہتے تھے دادی مجھے صبح صبح اٹھایا کرتی تھی اور اسکول کے لئے تیار کرتی تھی دادی روز صبح نہاتے ہوئے بھجن گاتی تھی کہ میں بھی دل سے بھجن کو یاد کر لوں میں بھجن کو سنتا تو تھا پر بھجن کو یاد کرنے کا کشت میں نے کبھی نہیں اٹھایا روز روز ایک جیسے بھجن کو سننا مجھے بڑا بورنگ لگتا تھا اس لئے میں بھجن کو یاد نہیں کرتا تھا بھجن کو میں صرف سنتا تھا اور سنتا بھی اس لئے تھا کیونکہ دادی کے آواز بہت اچھی تھی اس کے بعد دادی میری لکڑی کی تختی کو ڈھونٹی تھی میری تختی کو دادی پہلے سے ہی دھوکے ساف کر کے پلاسٹر کر کے ییلو چوک کے ساتھ میں رکھ لیا کرتی تھی تیار کر کے ایک چھوٹا سا مٹی کا انگ پاڈ بھی دیتی تھی اور اس کے ساتھ میں ایک لال پین بھی ہوتا تھا اور یہ سب سلیٹ چوک مٹی کا انگ پاڈ لال پین یہ سب بندل بنا کے پیک کر کے دادی مجھے دیتی تھی اسکول جانے سے پہلے ناشتے میں ہم لوگ رات کی بچی ہوئی روٹی پر تھوڑا سا مکھن لگا کے چینی ڈال کے اوپر سے اس کو کھاتے تھے اور ناشتہ کر کے ہم لوگ اسکول جاتے تھے اسکول کے لیے نگلنے سے پہلے دادی بہت ساری باسی روٹیاں ساتھ میں لے کر چلتی تھی گاؤں کے کتوں کو ڈالنے کے لیے دادی ہمیشہ میرے ساتھ اسکول جاتی تھی کیونکہ میرے اسکول مندر سے چپکا ہوا تھا میرے سکول سے چپکا ہوا تھا مندر اور مندر کے پجاری صوبہ صوبہ الفابیٹس اور بھجن ہمیں سکھاتے تھے سکول کے سبھی بچے لائن میں بیٹھتے تھے اور سکول کے باہر گراؤن میں بیٹھ کر ہم سبھی بچے بھجن گاتے تھے الفابیٹس کو پڑھتے تھے اور میری دادی مندر میں بیٹھ کر دھار میں کتابیں پڑھتی تھیں میں سکول میں پڑھتا تھا اور دادی مندر میں رہ کر دھار میں کتابوں کو پڑھتی تھیں اور گھر پر واپس آتے ہوئے گاؤں کے کتے ہمارا پیچھا کرتے تھے ہم کتوں کو چپاتی کے ٹکڑے ڈالتے تھے تو وہ کتے آپس میں جھپٹتے تھے لڑتے تھے ان چپاتی کے ٹکڑوں کو کھانے کے لیے جب میرے ماں باپ شہر میں سیٹل ہو گئے اچھے سے تو انہوں نے دادی اور مجھے بھی شہر میں بلوا لیا اور یہیں پر دادی اور میری دوستی میں ایک موڑ آ گیا تھا اب یہ موڑ کیسا تھا دادی اور رائٹر کے بیچ میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو دادی جب گاؤں میں تھی نا تو دادی رائٹر کو سکول کیلئے تیار کرتی تھی سارا کام کرتی تھی کتوں کو روٹیاں ڈالتے تھے لیکن یہ سب شہر میں نہیں ہوگا شہر میں کیا ہوگا شہر میں تو مجھے ایک بس لینے آئے گی سکول لے جانے کیلئے اور میں اس موٹر میں بیٹھ کے سکول جاؤں گا اور انگریزی میں پڑھوں گا انگلیش میڈیم سکول میں پڑھوں گا میں ہماری گلی میں کوئی کتہ بھی نہیں ہے تو دادی نے کیا گرہ اس پیروز چڑھیوں کو کھانا ڈالنا شروع کر دیا گھر میں تو دیکھ رہا ہوں کتنا چینجز آ رہے ہیں گاؤں کا محل کیسا تھا اور شہر کا محل کیسا ہے گاؤں میں جب میں پڑھتا تھا تو میں دادی کو راستے میں بتاتا ہوا جاتا تھا کہ آج کیا کیا ہوا کون کون سے ہم نے بھجن گن گنائے ہم نے سکول میں کیا 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 لیکن شہر کے انگریزی سکول کی پڑھائی ہوئی باتیں جب میں نے دادی کو بتائیں جب سائنس کے بارے میں بتایا گریوٹی کے بارے میں بتایا آرکیمیڈیس کے پرنسپلز کے بارے میں بتایا اور آس پاس کی دنیا کی باتیں بتائیں تو دادی کو یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں آئیں اور وہ اداس ہو گئیں یہ انگریزی کے بھاری بھرکم لفظ بھلا ایک گاؤں کی سیدھی سادھی بڑی عورت کیسے سمجھ پاتی دادی کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا اور وہ اداس ہو گئیں دادی اب میری پڑھائی میں مدد بھی نہیں کر سکتی تھی انگریزی سکول میں جو کچھ بھی پڑھائی جاتا تھا ان سب پر دادی کا کوئی یقین نہیں تھا وہ اس بات سے بھی بہت دکھی اور پریشان تھی کہ انگریزی سکول میں بھگوان کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے دھارمک کوئی کتابیں نہیں ہیں ایک بار کی بات ہے میں نے سکول سے آ کر دادی کو بتایا کہ ہمیں سکول میں میوزک لیسنس دیے جا رہے ہیں دادی یہ بات سن کر بہت ڈسٹرپڈ ہو گئی بلکل بھی پسند نہیں آیا اس کو یہ بات دادی میوزک کو اچھے نہیں سمجھتی تھی دادی کا ماننا تھا کہ یہ ناج کانا اچھے لوگوں کے گھر میں نہیں ہوتا ہے جو نیت جات کے ہوتے ہیں نہ بکھاری ہوتے ہیں وہ یہ سب کرتے ہیں ناج کانا اون جات کی اچھی فیملیز تھوڑی کرتی ہیں یہ سب دادی نے کچھ زیادہ نہیں بولا غصہ نہیں دکھایا مجھے وہ بس چپ ہو گئی ان کا چپ رہنا ہی بتا رہا تھا کہ وہ میوزک سے خوش نہیں تھی اور اس دن کے بعد سے دادی نے مجھ سے بات کرنا بہت کم کر دیا تھا دوستو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہانی میں نہ فیزز ہیں پہلا فیز رائٹر کے بچپن کا تھا جب وہ گاؤں میں تھا اور اس کی دادی اس کا خیال رکھتی تھیں دونوں کی بہت اچھی باؤنڈنگ تھی دوسرا فیز تھا شہر کا جب رائٹر انگلیش میڈیوم سکول میں جانے لگا اور دوسرے فیز میں دادی اور رائٹر کے بیچ میں دوری آنے لگیں اب تیسرا فیز شروع ہوگا اور تیسرے فیز میں رائٹر جائے گا یونیورسٹی میں تیسرے فیز میں رائٹر جوان ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں تیسرے فیز میں کیا ہے تو رائٹر کہتے ہیں کہ جب میں یونیورسٹی میں گیا تھا تو پھر مجھے اپنا ایک روم دے دیا گیا تھا مطلب اب میں اپنی دادی کے ساتھ میں نہیں تھا اب میں بڑا ہو گیا تھا مجھے اپنی پریویسی چاہیے تھی ایک الگ روم چاہیے تھا تو مجھے ایک الگ کمرہ دیا گیا دادی اور میرے بیچ میں ڈسٹرنس اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا ایک روم ہی تو تھا جس نے ہمیں تھوڑا بہت کنیٹ کر کے رکھ رکھا تھا لیکن اب روم بھی الگ ہو گیا تو ہمارے رشتے میں بہت دوریاں بڑھ گئیں دادی نے اس اکیلے پن کو ایکسپٹ کر لیا تھا بلکل شانتی کے ساتھ دادی اکیلے میں اپنا چرخہ چلاتی رہتی تھی چرخہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اور وہ مشکل سے ہی کسی سے بات کرتی تھی صبح سے لے کر شام تک وہ اپنے چرخے میں لگی رہتی تھی اور بھجن گاتی رہتی تھی پورے دن چرخے میں بزی رہنے کے بعد شام کو ہی دادی آرام کرتی تھی کیونکہ شام کو اس پیرو چڑیا کو کھانا ڈالتی تھی دادی جب آگن میں آ کر بیٹھتی تھی اور بریٹس کے ٹکڑے کرنے لگتی تھی تو بہت ساری چڑیاں وہاں پر آ جاتی تھی بریٹس کے پیسز کو کھانے کے لیے اور وہ چڑیاں چاہ چاہاتی تھی چی 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 کرتی رہتی تھی آگن میں آ کر کچھ چڑیاں دادی کے پیروں پر آ کر بیٹھ جاتی کچھ چڑیاں دادی کے کندے پر آ جاتی تھی اور کچھ چڑیاں تو ان کے سر پر بھی آ کر بیٹھ جاتی تھیں دادی ان چڑیاں کو دیکھ کر مسکراتی تھیں اور انہوں نے کبھی بھی ان چڑیاں کو بھگایا نہیں ہے ان پر حصہ نہیں کیا اور جو آدھا گھنٹہ دادی ان چڑیاں کے ساتھ میں بتاتی تھیں وہ آدھا گھنٹہ ان کے پورے دن کا سب سے بڑیہ ٹائم ہوتا تھا اس آدھے گھنٹے میں دادی سب سے زیادہ خوش ہوتی تھیں یہ سب سے بڑیہ ٹائم تھا ان کا جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھے ودیش میں جا کر پڑھائی کرنی ہے تو میں جانتا تھا کہ دادی اس فیصلے سے خوش نہیں ہوں گی میں پانچ سال کے لیے ودیش میں جا رہا تھا پڑھائی کرنے کے لیے اور اب دادی کی اتنی عمر ہو گئی ہے ان کی ڈیت کبھی بھی ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا کہ پانچ سال کے بعد میں پڑھائی کر کے واپس آؤں گا تو دادی ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی لیکن دادی زندہ تھی انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا پانچ سال تک جب میں ودیش میں جا رہا تھا نا پڑھائی کرنے کے لیے تو دادی بھی مجھے ریلوے سٹیشن پر آئی تھی چھوڑنے کے لیے لیکن دادی کے چہرے پر کوئی بھی ایموشنس نہیں تھے دیکھو جب آپ کسی اپنے کو چھوڑنے جاؤ گے نا سٹیشن پر یا ائرپورٹ کے اوپر تو آپ کے چہرے پر ایک اداسی ہوتی ہے ایموشنل ہو جاتے ہو آپ لیکن دادی کے چہرے پر کوئی بھی اداسی نہیں تھی کوئی بھی ایموشن نہیں تھا اور دادی رائٹر سے کچھ بھی نہیں بولتی کوئی بات نہیں کرتی وہ اور وہ کوئی بھی ایموشن نہیں دکھاتی ایسا لگتا ہے کہ دادی کو رائٹر کے ودیش جانے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا دادی ہمیشہ کی طرح اپنے بھجن گن گنا رہی تھی ان کا من پراتھناوں میں علشا ہوا تھا اور ان کے انگلیاں مالا کو جپنے میں بیزی تھی بینہ کسی آواز کے دادی نے میرا ماتھا چوما مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ دادی اور میرا آخری ملن ہے جب میں واپس لوٹ کر آوں گا تو شاید دادی زندہ نہ ہو پر میں غلط تھا یہاں پر پانچ سال بعد جب میں گھر واپس آیا تو سٹیشن پر دادی بھی مجھے لینے کے لئے آئی ہوئی تھی دادی اتنی ہی بوڑی تھی جتنا میں انہیں پانچ سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا مطلب پانچ سالوں میں دادی میں کوئی بھی چینجز نہیں آئے تھے دادی بلکل سیم دکھائی دے رہی تھی ان کے پاس اب بھی بات کرنے کے لئے ٹائم نہیں تھا اور جب دادی نے مجھے گلے لگایا تو میں دادی کے بھجن کو سن سکتا تھا مطلب مجھے گلے لگاتے ہوئے بھی دادی بھجن گن گنا رہی تھی ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ مجھ سے کچھ بات کر لیں جو میرا پہلا دن تھا نا پانچ سالوں کے بعد وہ دن بھی دادی کے لئے کوئی بھی سپیشل دن نہیں تھا مطلب دادی کو میرے آنے کی کوئی بھی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی دادی کا اس دن کا بھی بیس ٹائم وہی تھا جب وہ چڑیاؤں کے ساتھ میں بیٹھ کر انہیں بریٹ ڈالتی تھی مطلب میرے آنے سے دادی کو کوئی فرق نہیں پڑا اور اس دن دادی نے اور دیر تک چڑیاؤں کو بریٹ ڈالا اور وہ بڑا پیار سے انہیں اپنے سے دور ہٹا رہی تھی چڑیاؤں کو دیکھو دادی کے کبھی چڑیہ سر پر بیٹھ جاتی کبھی کندے پر بیٹھتی کبھی ٹانگ پر بیٹھتی تو دادی ان چڑیاؤں کو بڑے پیار سے ہٹا رہی تھی ہٹو ہٹو پریشان نہیں کرو مجھے ہٹو کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے تو رائٹر کہنا چاہ رہے ہیں کہ دادی میں کوئی بھی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی میرے آنے کی اور ان کا وہی پرانے شیڈیول تھا لیکن اس شام کو ایک بہت بڑا چینج ہوا کچھ ایسا ہوا جو کبھی نہیں ہوتا اس شام کیا ہوا دادی نے کوئی بھی پریئر نہیں کری دادی بہت دھارمک تھی کبھی انہوں نے اپنی پریئرز کو نہیں مس کیا تھا لیکن اس شام کو دادی نے پریئر نہیں کری دادی نے اس شام کو آس پڑوس کے عورتوں کو اکھٹا کیا اور ایک پرانا سا ڈھول دیا اور اس ڈھول کو بجا کے گانا گانے لگی اس گھسے پٹے پرانے ڈھول کو دادی نے گھنٹوں تک بجایا اور لشکری گانا گایا دیکھو پرانے زمانے میں جب سپاہی جنگ پر سے واپس آتے تھے تو سپاہی کے گھر میں ڈھول پیٹے جاتے تھے گانا گایا جاتا تھا اس کا ویلکم کرنے کے لیے یہ سب کیا جاتا تھا تو یہاں پر بھی دادی کچھ ایسے ہی کر رہی ہیں اپنے پوتے کے واپس آنے کی خوشی میں ڈھول کو پیٹ رہی ہیں اور گانا گا رہی ہیں ہم نے تو دادی کو بڑا سمجھایا مت کرو مت کرو تھک جاؤ کی لیکن دادی تو سننے کوئی تیار نہیں تھی میں نے دادی کو پہلی بار زندہ ہی میں پریئر کو چھوڑتے ہوئے دیکھا تھا جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا اگلی صبح دادی بیمار پڑ گئی دادی کو معاملی بخار تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گی بخار ٹھیک ہو جائے گا جلدی سے لیکن میری دادی کو ایسے نہیں لگتا تھا دادی نے ہمیں بتایا کہ میں مرنے والی ہوں میرا انت نزدیک ہے دادی نے آگے کہا کہ میں پہلے ہی بہت سارا ٹائم ویسٹ کر چکی ہوں دادی نے کل ڈھول بجائے تھا نا گانا بھی گیا تھا تو کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہو گیا پریئر نہیں کری انہوں نے تو کہتی ہیں کہ بہت ٹائم ویسٹ کر لیا ہے میں نے اب اور ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتی ہوں اب مجھے پراتھنا کرنے دو پریئر کرنے دو میں بات کرنے میں ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں ہم نے دادی سے پروٹیس کیا ہم بات کرنا چاہتے تھے دادی سے لیکن دادی نے ہمارے پروٹیسٹ کو اگنور کر دیا دادی چھپ چاپ بیٹ کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور مالا کو جپرین تھی اور پھر ایک دم سے دادی کے ہوتھ ہلنا بند ہو گئے اور ان کے ہاتھ سے مالا فسل کر زمین پر گر گئی مطلب دادی کی موت ہو چکی تھی دادی کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور ہم سمجھ گئے تھے کہ دادی اب اس دنیا میں نہیں ہے ہم نے دادی کو اٹھایا بیٹ سے اور ریتی ریواجوں کے حساب سے ان کو زمین پر لٹایا اور لال رنگ کے کفن میں انہیں بان دیا کچھ گھنٹوں تک ہم نے ماتم کیا رونا دھونا کیا اس کے بعد دادی کو اکیلا چھوڑ کر ان کے انتیم سنسکار کی تیاری میں جھٹ گئے اس کے بعد شام کو ہم دادی کے کمرے میں گئے دادی کو شمشان لے جانے کے لیے شام کا ٹائم تا سورج ڈھل رہا تھا اور شام کی سورج کی بھگوا روشنی میں دادی کا کمرہ بھر گیا تھا پورے کمرے میں شام کی روشنی پھیل گئی تھی دادی کے اور جہاں پر ہم نے دادی کو لٹائے ہوا تھا نا لال رنگ کے کفن میں وہاں پر ہزاروں سپیرو چھڑیاں آ گئیں تھی لیکن آج یہ چھڑیاں چہ چہا نہیں رہیں تھی اقدام چھپ تھی چھڑیاں کو پتہ لگ چکا تھا کہ جو دادی ان کو روز بریٹ کھلاتی تھی وہ اب دنیا میں نہیں رہی اس لئے وہ سبھی چھڑیاں چھپ تھی ہمیں چھڑیاں کے اوپر ترس آ رہا تھا میری ماں چھڑیاں کے لیے بریٹ لے کر آئی ماں نے بریٹ کو بلکل ویسے ہی توڑا جیسے دادی توڑتی تھی اور ماں نے بریٹ کو ڈال دیا آگن میں لیکن ان چھڑیاں نے بریٹ کو کھانا تو دور کی بات ہے دیکھا تک نہیں دیکھا تک نہیں اس بریٹ کی طرف جو ماں نے ڈالی تھی کھانا تو بہت دور کی بات ہے جب ہم نے دادی کی ڈیڈ باڈی کو اٹھایا شمشان لے جانے کو تو وہ چھڑیاں بھی چھپ چا وہاں سے اڑ گئیں اور اگلی صبح ان بریٹ کے پیسیز کو سویپر نے جھاڑو سے صاف کر کے ڈس بین میں پھیک دیا دوستو اگر آپ کو سی بی ایسی کلاس الیونت کے باقی کے انگلیش کے چپٹرز دیکھنے ہیں تو ابھی آپ کی سکرین کے اوپر ایک پلیلسٹ آ رہی ہے اس پلیلسٹ پر کلک کر کے آپ کو انگلیش کے سارے چپٹرز مل جائیں گے کلاس الیونت کے بہت ہی آسان لینگویج میں میں نے آپ کو پڑھایا ہے ایک ایک بات کو پڑھایا ہے بہت آسان لینگویج میں آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند